اسلام علیکم میرا نام میراج ہے اور میں ہمارے رائٹر، ڈریکٹر اور پروڈیسر دوکیمنٹری ٹائٹل خاند سیبیر میں نے دن رات اس دوکیمنٹری میند کی ہے صرف ایک انسان کے لیے وہ انسان جو بائیس سال سے پاکستان کے لڑے ہیں وہ انسان جن کو چوز کرنا تھا بٹوین پاکستان اور اس کڈز تو انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی امران خان صاحب کے ساتھ پورے پاکستان کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ 25 جولائی کو وہ ہمارے اگلے وزیر آزم ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوکیمنٹری پسند آئے گی شکریہ امران خان is larger than life وہ ماں ختم ہو گئی ہیں جو امران خان جیسا بچہ پیدا کر سکتی ہیں اللہ ترہا میرے بچے اگتا دوسری رہے ہیں اللہ ترہاں وزیر ہے آزم بڑا رہے ہیں امران خان امران خان بھر لگ انشاءاللہ آپ جیتیں گے ہماری دعا ہے ہم سب غریبوں کی دعا ہے اسے امران خان تھا تھا امران خان تھا تھا دلی دعا ہے انہاں اللہ تعالیٰ انہاں کامیاب کرے بٹا اور ثرک رو کرے امران ہم نوجوانوں کو صرف اور صرف اس ٹائم پہ کسی لیٹر سے اگر امید ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں چونکہ آپ نے نائنٹی سیون میں اپنے انٹرویو میں بولا تھا کہ میرا جو بوٹر ہے وہ بھی چھوٹا ہے ہم اس ٹائم چھوٹے تھے تو ابھی ہمارا ووٹ بن گیا ہے اور اب ہم ووٹ بھی آپ کو ڈالیں گے اور ہماری ساری امیدیں آپ سے ہیں امران خان صاحب کی پوری دنیا میں پہچان ہے پوری دنیا اس کو جان کی ہے باقی امران خان صاحب نے عوام کو یہ شہور دیا ہے ورٹس کرپشن ورٹس ملی لانڈرنگ ہمارے رائٹس کیا ہے اس کے علاوہ خان صاحب اس نے تبدیلی کا جو نعرہ لگایا ہے وہ صرف نعرہ نہیں رہا بلکہ اس نے کیفی کیم میں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک رب مافیا کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ مثالی ہے بوٹ نظریہ کے لئے ہونا چاہیے امران خان ایک اماندار اور کھرہ لیڈر ہے اور وہ ڈیلیور کر کے دکھائے گا ہمیں اس کی پرشن نیک کو ٹارگر کرنے کے بجائے اس کی سوچ اور لیڈرشپ کو دیکھتے ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے جیت ہمارے ملک ہی ہوگی پاکستان زندہ بار والدہ کا بہت بڑا امپیکٹ میری زندگی پہ تھا اور اصل میں ایک ماں کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے باپ کا اپنا ہوتا ہے مختلف طرح باپ ایک بچے کو متاثر کرتے ہیں اور ماں کرتی ہیں کئی ماںیں بہت زبردست ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ انفلنس ہوتا ہے کئی باپ بہت زبردست ہوتی ہیں تو ان کا بھی زیادہ انفلنس ہو جاتا ہے لیکن اوبرال جو ابتدائی بچے کی زندگی ہوتی ہے اس میں ماں کا بہت بڑا انفلنس ہوتا ہے لہذا میری ماں کا بہت میرے پر انفلنس تھا خاص طور پر جو شروع میں تربیت انسان کی ہوتی ہے اچھائی برائی کی تمہیں سچ پولنے کی اپنے سے باہر نکل کے معاشرے کا سوچنا یعنی دو قسم کے انسان ہوتے ہیں جو انشنٹ گریس کے اندر جب سٹی سٹیٹس بنی اور جو پہلی دفعہ ڈیموکرسی آئی تو انشنٹ گریس نے دو قسم کے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ایک تھا سٹیزن جو کہ اس کو فکر ہوتی تھی کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور دوسرے تھے ایڈیٹس ایڈیٹ وہ ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ ورڈ ایڈیٹ آئے تھا جس کو فکر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا رہا ہے وہ اپنی ذات کے اوپر زندگی گزارتا تھا تو میری ماں کا بہت بڑا ایک میرے پر انفلنس تھا اس سارا وقت میں ابھی نیا نیا وہ پہلی غلام ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی تو وہ بڑے فکر سے پاکستان کی بات کرتی تھی تو جب پاکستان میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو بچپن سے ہم سنتے تھے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس کی تو لہٰذا ان کا بہت بڑا انفلنس تھا جو بھی میں سبسکونٹی میرا جو کیریکٹر فارمیشن تھی اس میں ماں کا بہت بڑا انفلنس تھا دعوت کتاب دے رہا ہوں جنہوں نے اب سے چند گلوں کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا حرف اٹھا رہا ہے آپ سب کے پرزور اس مقبال میں پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہجان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ عمران خان ہے آپ کب سے ہیں خان صاحب کے ساتھ جب سے عمران خان نے شروع کیا پیٹری آئے کیونکہ میں تو بہت چھوٹا تھا ابھی بھی چھوٹا ہوں لیکن اس وقت بہت چھوٹا تو تب سے لے کے اب تک ہوں 96 اکٹوبر تھا جب میں خان صاحب سے پہلی بار ملا تھا تب سے لے کے اب تک کوشش یہی ہے کہ جتنا کانٹریبیوٹ کر سکیں کریں کیونکہ دیکھیں عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے یہ ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے آنے والی نفسوں کے لیے کر رہے ہیں اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کاؤز میں ان کا ساتھ دیں اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان خان ہے مجھے کرنی کیا ساتھ لیے کرتے ہیں آپ کو مان گیا ہوں آج آپ میں سے زیادہ کے لکھر گئے عمران خان کی ایک کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے باہر کمائی کی حلال کی کمائی کی میند کی کمائی کی پاکستان کا نام روشن بھی کیا اور ایک ایک پیسہ وہ پاکستان لے کر کے آئے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں انہوں نے یہاں پہ حرام کی کمائی کی چوری کی غریبوں کا پیسہ اٹھایا اور یہاں سے پاکستان سے وہ باہر لے کر گئے ہیں عمران خان کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے جس پارٹی کے سربراہ کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے اس کو ووٹ کبھی نہ دو اس کے اور آپ کا مفادات فرق ہے روپیہ گرتے آپ کو آپ سارے غریب ہو جاتے ہیں میں پاکستان کے باہر رہی نہیں سکتا تھا میرا تو کبھی حالانکہ میں کرکٹ کھیلا باہر گرمیاں باہر بیس زندگی گرمیاں باہر گزاری تھی اس کے باوجود کبھی بھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ میں اس ملک سے باہر کہیں اور رہ سکتا ہوں پاکستان کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آپ اس چیز کو سمجھے کہ دس سالوں میں ہوا کیا دس سالوں میں یہ ہوا ہے کہ دس سال پہلے پاکستان کا ساٹھ سال کی تاریخ میں کتنا کرزا تھا کتنا کرزا تھا شباش اس کا مطلب میرا پیغام جا رہا ہے قوم تک چھے ہزار عرب شباش اس سے پتہ چلتا ہے شعور ہے آپ نے چھے ہزار عرب روپیہ پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ پہ ہمارے پہ کرزا تھا ان دس سالوں میں چھے ہزار عرب سے کتنا کرزا پہنچا شباش ستائیس ہزار عرب مان گیا ہوں پڑھے لکھے لوگوں شعور والے لوگوں یہ ضروری اس لیے ہے دیکھو ایبت آباد آپ نے سارے ہزارہ میں جانے ہو در بان سیرہ میں ابھی بھی ابھی بھی ان کو غلط فہمی ہے کہ شاید جو تیس سال سے نون لیگ یا کامیاب ہوتی ہے ہزارہ میں ابھی بھی ان کو غلط فہمی ہے کہ شاید نون لیگ ان کے حالات بدل دے ایک بہت عظیم سائنٹس تھا اس کا نام تھا آئنسٹائن اس سائنٹس کا نام تھا آئنسٹائن اس نے ایک دفعہ کہا اس نے پوچھا پاگرپن کیا ہوتا ہے اس نے پوچھا پاگرپن کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ ایک چیز دوبارہ کرتے جاؤ اسی چیز کو دوبارہ کرتے جاؤ اور پھر سمجھو کہ نتیجہ مختلف ہوگا یعنی کہ اگر تم ان دورہ جماعتوں کو بار بار باریاں دو اور یہ سمجھو کہ نتیجہ مختلف ہوگا روپیہ دس سال پہلے روپیہ ایک ڈالر کتنے روپیہ کا تھا یباش ساٹھ روپیہ آج ایک سو پچیز روپیہ پہ ڈالر پہنچ گیا ہے دنیا کے اندر جب بھی ملکوں نے یہ امیر اور غریب کا گیپ کم کیا ہے تو انہوں نے ایک سٹیٹ بنائی ہے جس کو کہتے ہیں ویلفر سٹیٹ ویلفر سٹیٹ کیسے بنتی ہے ویلفر سٹیٹ ایسے بنتی ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی ویلفر سٹیٹ بنائی تھی وہ کیسے بنائی تھی انہوں نے زکاة کا کانسپٹ لے کے آئے تھے جو اللہ کا حکم ہے اور وہ کیا حکم تھا کہ پیسے والے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنی انکم کے مطابق اتنی ایک پسنٹیج دیتے تھے زکاة کی اور وہ جتی زکاة اکٹھی ہوتی تھی وہ سارے نچلے طبقے کے پہ خرچ ہوتی تھی مازوروں پہ غریبوں پہ بے روزگاروں پہ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس سے ایک معاشرہ معاشرے میں عدل آ جاتا تھا عدل کا مطلب یہ انصاف تو ہوتا ہے کہ قانون میں سب ایک برابر عدل کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے پاس زیادہ ہو وہ اپنے پیسے سے ان کو دے جن کے پاس اللہ نے زیادہ نہیں دیا تو یہ جو ویلفر سٹیٹ کا کانسپٹ ہے یہ گیپ کم کرتا ہے امیر اور غریب میں اور آج اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ کون سے موڈلز ہیں ویلفر سٹیٹ کے تو سکینڈینیوین ممالک کے اندر بہترین ویلفر سٹیٹ ہیں وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں پیسے والوں سے اور ایک نہائیتی انسانیت کا نظام ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارا کانسپٹ ہے پاکستان کیلئے پیسہ عوام پر خرچ ہوگا عوام پر خرچ ہوگا ان کے سکولوں پر گرمنٹ سکولوں پر خرچ ہوگا جو پختون خواہ میں کیا یہاں آپ نے کہنا کہ آدھر سے زیادہ بچے پرائیوٹ سکولوں میں جارے ہیں پختون خواہ میں پہلی دفعہ پرائیوٹ سکولوں سے بچے جارے ہیں ڈیڑھ لارڈ بچہ پرائیوٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گیا ہے ان کو کمیارٹ ہی کیا ہے کبھی آپ کو ڈرن لگتا کہ خان صاحب کو سیکیورٹی کا تھریٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ہی جان چلے جارے کی خرمیں بچے ہیں اور آپ ہی اتنی فیملی کو آپ کو کبھی ڈرن لگتا کہ کیا ہوگا اس کا پائی جانا ہم وہ لوگ ہیں کہ موت سے کھیلنے والے ہیں میرا طلب پاکستان آدمی سے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو موت سے کھیلنے والے اور موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں ایک اور دوسرا پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں تیسرا ماری اولاد ہمارا گھر بار مار جان عمران خان کے لئے حضر ہے اس ملک کے لئے حضر ہے اگر میری قربانی پر یہ ملک بن سکتا ہے تو ہم ایک سو ایک تفہ قربانی دینے کے لئے تیار ہیں منزل قریب ہے پاکستان اور وہ وقت دور نہیں بس آنے ہی والا ہے جب عمران خان وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور اس وقت آپ دیکھئے گا جس وقت عمران خان اوتھ لے رہے ہوں گے اسی وقت پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا بڑی دیر تک ہمارا مزاق توڑا لیکن ہم نے اپنی خواب نہیں چھوڑی اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لئے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا یہ خواب ہے لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی میرے ساتھ ہوگی جو اس کی بے ب موسیقی موسیقی موسیقی